اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو رمضان کا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو تو میں آج بنانے والی ہوں کریمل فوٹنگ اسی کے ساتھ میں بنانے والی ہوں اسموکی چکن سیکھ کباب اور اسی کے ساتھ میں موینیز ویک بول بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے اور میں رو ابسہ شربت بھی بنانے والی دودھ والا ہے نا وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے بہت سمپل طریقے سے بن جاتا ہے وہ سکھانی کی ضرورت نہیں ہے تو چلے گئے سب سے پہلے میں یہاں پہ سارے سامن نکال کر ریری کر دی ہوں جو جو مجھے چیزیں بنانے والی ہوں میں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی میں بنا لوں گی کیریمل فوٹنگ وہ بہت سمپل ہے ریری میں پیکک ملتی ہے آپ اکرم آسانی سے بنا سکتے تو چلے بنانا سٹارٹ کر دے تو یہاں پہ میں نے لی ہوں یہ والا کیریمل فوٹنگ آپ کو اس میں الگ الگ فلیور بھی ملے گے مکرم سب سے زیادہ اچھا مجھے یہ والا فلیور لگتا ہے تو یہ ایک پیکک جو ہے نا آدھا لیٹر دودھ میں چلتا ہے اس کے اندر ایک آتا ہے جو چوکلیٹ ہوتا ہے چوکلیٹ کا اس کا کرامل ہوتا ہے اور ایک آتا ہے جو دودھ میں ہم مکس کر دے تو چلے ہم کیا کریں گے ان دونوں کو کٹنگ کر لیں گے اور آج میں پہت بڑا سا بنانے والی ہوں آپ چاہو تو چھوٹے چھوٹے سا دبے میں بھی اسے بنا سکتے آپ کو دیکھنا ہے اس کی ریسیپی تو پہلے بھی میں نے اپلوڈ کر چکی ہوں آپ دیکھ سکتے تو چلے ابھی ہم اسے دال دیں گے ایک برے سے کیک کے ٹین میں آپ اگر آپ کے پاس میں کیک کا ٹین نہیں ہے تو کوئی بھی اس کیلکے ٹوپ میں بھی آپ اسے دال سکتے چاروں باجوں ہم اسے اچھی طرح سے فائلہ لیں گے ابھی چاروں باجوں فائلہ لیں کے بعد میں ایک طرف میں نے رکھی ہوں کم سے کم ایک لیٹر دودھ گرم ہونے کے لئے جیسی دودھ میں اوبال آنے لگے گا چمچ مار کے ہم ہلا دیں گے اور یہ کیرامل فوٹنگ کا پیکٹ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو میں دو پیکٹ اس کے اندر ایٹ کروں گی ایک پیکٹ آدھا لیٹر کے لئے لگتا ہے تو میں ایک لیٹر کا بنا رہی ہے تو اس لئے دو پیکٹ یوز کر دیں گے ابھی اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ایک اوبال آئے تکہ اسے پکا لیں گے چمچ چلاتے رہنا ہے چمچ چلاتے رہنا ہے ہاتھ کو رکھانا نہیں ہے بلکل بھی یہاں پر دیکھیں اس میں ایک اوبال آ گیا اور ایسی طرح میں اسے اٹھا کر اس کیک کے دبے میں ڈال دوں گی ابھی ڈال کے ہمیں کیا کرنا ہے اسے گرما گرم ایک دوم فریج میں بلکل بھی نہیں رکنا ہے تو یہ جمے گا نہیں اسے رکھ دینا ہے پنکے کے نیچے ایک دوم تھنڈا ہونے کے لئے جب تکا یہ تھنڈا ہوئے گا اس کے بعد میں ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے تو چلی ابھی ہم بنا لیں گے ہمارے اسموکی چکن سیکھ کباب ہاں تو یہاں پر میں نے ایک جار لے لوں اگر آپ کے پاس میں اس طرح کا کوئی جار نہیں ہے تو آپ سیم پوسیجر ہمارے مکسر کے جار میں بھی کر سکتے تو یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کے پیاج لے ہوں اس پیاج کو میں کٹنگ کر کے اس میں ڈال لوں گی چار سے پانچ ہری مرچی ڈالیں گے ہری مرچی آپ اپنے ٹیش کے ہی ساب سے بھی ڈال سکتے آدھا مٹی پودینہ اور ایک مٹی ہارا دھنیا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک بار اسے ہم چلا لیں گے تھوڑا سا کیونکہ یہ سب چاروں تینوں چیزیں ایک ساتھ میں مل جانی چاہیے پھر سے ایک بار بوری بہت لوگ بولتے آپ ہمارے پاس میں اس طرح کا جار نہیں ہے تو ہم کیا کریں تو میں آپ لوگوں کو بولتی ہوں کہ مکسر کے جار میں سیم یہی کام ہو جائے گا ابھی ہم کیا کریں گے اسے چلا لیں کے بعد میں اس میں ڈال لوں گی میں چکن تو میں اس میں ڈالوں گی آدھا کلو چکن بگر ہڈی والا جس میں بلکل بھی ہڈی نہیں ہوگی جس تو بول لیس بول لیس بول لیس ہاں بر بر بولا ابھی وہ ڈال لیں کے بعد میں پھر سے ایک بار میں نے اسے چلا لی ابھی اس کے اندر کچھ مسائلے ایٹ کریں گے ابھی میں اس میں ڈالوں گی ایک چمل لال میچ پاؤڈر ہے نا لال میچ پاؤڈر یہ ہومٹ لال میچ پاؤڈر ہے ایک چمل بھر کے دھنیا پاؤڈر دالیں گے دھنیا پاؤڈر کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اسی کباب میں اسی کے ساتھ میں ڈال لیں گے ہم دو چمل بھر کے ادرک لسن کا پیشت ماتی کو اچھیتا سے ساف کریں گے ویش ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے مری ہاتھوں میں مہندی کتنی اچھے لگ رہی ہے اسی کے ساتھ میں میں اس میں ڈاأ کروں گی زیرہ پاؤڈر آدہ چمچ چلی فلکس ایک چمچ ابھی اس کے ساتھ میں میں ڈالوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایسا پر دا لیا میں آدہ چمچ داری ہوں کا La na Situation ڈالیں گے ہم آدہ چمچ کالی میری پاؤڈر ہم ڈال لیں گے آدہ چمچ اسی کے ساتھ میں میں ڈالوں گے چیک مسالہ پاؤڈر آدھا چمچ برابر تو چلیے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے آدھے لیمبو کا رس ہاتھ کی مدد سے اس کی بیچ کو نکال کر فیک دیں گے اور سارے رس کو نچور کے اس میں ڈال دیں گے اسی کے ساتھ میں ہم اس میں ڈال کریں گے دو بریٹ کے سلایس ہے نا یعنی دو بریٹ کے تکڑے وہ آپ اپنے ڈال کر دیں گے اسی کے ساتھ میں میں اس میں ڈال کروں گی امول بٹر ایک چمچ آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو میں نے جو کیوب لے کیا آئی ہوں نا آپ لوگ کو بتائی دی دیکھو میرے بلوگ والے چینل میں وہ ایک کیوب آپ اس میں ایٹ کر دیجئے ابھی اسے ہم کیا کریں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اگر آپ کے پاس امول بٹر نہیں ہے تو گھی ایک چمچ یا نہیں تو ایک چمچ آئل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہے نا تو چلی ابھی کیا کریں گے اچھی طرح سے پیس کر ہو چکا ہے اسے رکھ دیں گے سائٹ میں ابھی یہاں پہ میں نے لی ہوں چیز کے کیوب چیز کے کیوب کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہوں کونسا چیز کا کیوب تھا صرف یہ یہ امول چیز کا کیوب تھا ہاں تو چلی ابھی کیا کریں گے دونوں ہاتھوں میں ہم اوئل لگا لیں گے اچھی طریقے سے اگر آپ کو چیز کا کیوب ڈالنا ہے تو ڈالیے نہیں ڈالنا ہے تو اس طرح بھی آپ اس کے سی کباب بنائیں گے تو بھی یہ اچھی ہی لگیں گے کھانے میں ہے نا یہ آپ کی پسند کے اوپر ہے ابھی اسے ہم ہاتھوں سے اچھی طرح سے اس طرح سے دبا دبا کے لمبا سائز میں کر لیں گے اس کے اندر ہم یہ چیز کے کیوب رکھ دیں گے اگر آپ کو دو رکھنا ہے تو دو رکھئے ایک رکھنا ہے تو ایک رکھئے یہ اپنی مرضی کے اوپر ہے کتنا آپ کو پسند ہے ابھی اسے چاروں کونے سے ہم پیک کر لیں گے پیک کرنے کے بعد میں اسے لمبا لمبا سا گول کر لیں گے کہ یہ بلکل سے بلکل بھی اس کی چیز بھار نہیں آنی چاہیے یعنی سیکھ کے شیپ میں کر لیں گے سیکھ کے شیپ میں کر لیں گے اور یہ کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی زبردست لگتا ہے تو چلی ایسی کر کے ہم سارے بنا لیں گے اسے رکھ دیں گے ایک سائک میں دیکھیں گائز یہاں پر میں نے ساری بنا لی ہوں اور سارے بنا کے اسے سائک میں رکھ لیں گے ابھی ہم بنا لیں گے مونیز بریڈ بول ہاں مونیز بریڈ بول تو یہاں پر میں نے لی ہوں کم سے کم آدھا کلو چکن یہ بگر ہڈی والا چکن میں نے اسے ساف کر لی ہوں اور اچھی طرح سے دھو لی ہوں دو چمچ میں اس میں ادھرک لسن کا پیش ڈالوں گی اور آدھا چمچ میں ڈالوں گی نمک نمک اور ادھرک لسن کا پیش ڈال کے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ایک دم زیادہ سا یعنی آدھا کٹوری ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے ما شاہ اللہ میرے ہاتھوں کی مہندی کتنی اچھی لگ رہی ہے اور میرے ہاتھوں کے اوپر کیا لگا ہے عاصف رمضان مبارک اور رمضان کریم ما شاہ اللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے چلی ابھی اس میں تھوڑا سا پانی دل کہ ہم رکھ دیں گے اسے پکنے کے لیے گائیس اس کے اندر تھوڑا سا ہری میرچ کا پیج بھی آپ اس میں ایٹ کر دینا تو اچھا لگتا ہے جب تک وہ وہاں پہ پک رہا ہے یہاں پر میں ہمارا روح ابزہ شربر بنا کے ریری کروں گی تو یہاں پر میں نے لی ہوں ایک لیٹر دودھ دودھ میں میں نے ڈالی ہوں شکر شکر آپ اپنے مرضی کے حساب سے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں میں نے اس میں روح ابزہ ڈال دی ایک چمچ اور سبجے کی بھیگوں میں نے بھیگو کے رکھی دی وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دی اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور اسے رک دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں چلی اب میں آتی ہوں ہمارے چکن کے اوپر چکن دیکھتی ہوں ماشاءاللہ چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے میں نے اس کا نتھو رہا ہری میرچ کا پیش بھی ایٹ کری تھی ابھی ہم کیا کرنا چکن جائسی تھنڈا ہو جائے گا تو چکن کے ریشے ریشے ہم الگ الگ کر لیں گے ایک دم الگ الگ ریشے ریشے کرنا ہے میں پہلے کیا بولتی تھی پتہ ہے چکن کو چندی چندی کر لیں گے ہے نا بہت پہلے جب میں ٹکٹی یوٹیوب پر پہلی پہلی بار آئی تھی مجھے بولنے نہیں جمتا تھا نا تو میں بولتی تھی چندی چندی کر لیں گے تو چلی ابھی سارے چکن کے ریشے ریشے ہم یہاں پر الگ کر کے لے لیے اس میں مکس کریں گے کچھ مسالے تو کالی میری پاوڈر ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا چمچ اسی کے ساتھ میں میں زیرہ پاوڈر ڈالوں گی آدھا چمچ گائز یہ سب چیزوں میں کالی میری پاوڈر زیرہ پاوڈر تھوڑا زیادہ ہی لگتا ہے آپ بنا کر گھر میں رکھے رہنا نمک آپ اپنے ٹیس کے اس آف سے ڈالیے پہلے بھی ہم نے نمک ڈالے تھے یہ میں ڈال رہی ہوں دو چمچ بھر کے چلی گارلک مسالہ چلی گارلک مسالہ یہ اگر مسالہ میں نے کان سے ہوں دیکھنا ہے تو میرے بلوگ والے چینل پہ مل جائے گا کرافیٹ مارکیٹ والے بلوگ پہ آپ کو مل جائے گا مل جائے گا اگر آپ کے پاس آپ میں یہ مسالہ نہیں ہے تو ایک چمچ لال مچ پاؤڈر بھی آپ یوز کر سکتے چلیے آدھا مٹھی ہرہ دھنیا باری کٹنگ کر کے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ایک شملا مرچی کو ہم اس طرح سے لمبے لمبے میں باری کٹنگ کر کے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہاں گائز اگر آپ کے پاس میں وہ مسالہ نہیں ہے تو آپ ٹینشن بلکل بھی مطلب ہے لال مچ پاؤڈر کو آپ ایٹ کر کے بھی اسے بنا سکتے سیم ٹیشٹ آئے گا اسی کے ساتھ میں میں کیا کروں گی آدھے لمبو کا رس اس میں ایٹ کر دوں گی تو چلے گا ابھی ہم اس میں ایٹ کریں گے موینیس ابھی آپ کو جو موینیس پسند وہ آپ لے سکتے یہ تو میں نے کرافک مارکی سے لے کے آئی تھی اس میں موینیس اور چیز دونوں مکس کیا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اگر آپ کو دونوں مکس کر کے داننا ہے تو آپ تین چمچ موینیس لینا اور تین چمچ آپ چیز لے لینا اور دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ابھی یہ داننے کے بعد میں میں اسے خوب اچھی طرح سے مکس کروں گی ایک دم اچھے سے مکس کرنا چمچ سے مکس کرنے میں مکس کرنے لگی ہاتھ سے مکس کر کے ہو چکا ہے ابھی چلیے ہم اس کے بال بنا لیتے تو بال بنانا کتنا آسان ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے لی ہوں بریٹ کے سلائس بریٹ کی جو کناری ہے جو کرک کرک اسے ہم سائٹ سے نکال دیں گے مجھے خاصی آ رہی ہے بریٹ کی جو کناری ہے اسے ہم سائٹ کی کٹنگ کر کر نکال لیں گے تو یہاں پر لے لیں گے ایک کٹوڑے میں تھوڑا سا پانی ابھی اسے ہلکا ہلکا ہاتھ گھلا کر کے دونوں طرف لگا لیں گے یہ دیکھئے ہے نا اس طرح سے ابھی اس کے جو اس طرح پانی دیں گے اسے نچور کہ آپ اچھی طرح سے نکال لیجئے دبا دبا کے ایتما زیادہ بھی بریٹ کو گھلا مت کر دینا تو خراب ہو جائے گا ابھی ایک چمج بھر کے ہم یہ در سے یہ مسالہ لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے بیچوں بیچ رکھیں گے اور اس کے گول سے بول بنا لیں گے یہ دیکھیں ایک دم آسان اور ایک دم سمپل طریقے سے یہاں پر میں اسے دبا دبا کے اچھے سے بول بنا رہی ہوں کہ اس کا جو بیٹر میں نے اندر بھری ہوں وہ بلکل بھی آئل میں ڈالنے کے بعد میں بہار نہیں آنا چاہئے یہاں پر ہمارے بول بن کر دیری ہو چکے گائی سب سے اچھی بنی تھی یہ والی ریسپی ہے نا وہ سیکھ کباب سے بھی زیادہ یہ اچھا لگ رہا تھا تو چلیے سب سے پہلے ہم اسے بنا کر سائک میں رکھ دیں گے اس کے بعد میں ہم آتی ہے باری سب سے پہلے ہم ہمارے جو کباب بنا کر رکھے اسے فرائے کر لیں گے تو یہاں پر میں نے دالی اوہ تین سے چار چمچ آئل آئل جیسی گرم ہو جائے گا تو ہمارے چیزی سیکھ کباب کو ہم اس میں چھوڑیں گے الٹ پلٹ کرتے ہوئے میڈیم گھیاس پہ کم سے کم پندرہ سے بیس میلیٹر کا اسے پکا لیں گے گھیاس کے اوپر آپ اسے جب پکنے رکھیں گے تو گھیاس کو آپ میڈیم پہ رکھنا اور بار بار الٹ پلٹ کرتے رہنا نہیں تو یہ جلے لگ جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے آپ کے کیونکہ ہمارا جو اندر کا جو بیٹر ہے وہ پورا اچھی طرح سے پک جانا چاہیے پندرہ سے بیس میلیٹر میں یہ اچھی طرح سے پک جائے گا اور تیل بھی کم لگا ہمیں زیادہ تیل کا استعمال نہیں لگا یہ فرائی پین میں نے کان سے لیوں اگر آپ لوگ کو دیکھنا ہے تو میرے بلوک والے چینل پہ موجود ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے تو چلی ابھی ہم اسے ایک کوئیلے کا فلیور دیں گے یعنی سموکی فلیور دیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کوئیلہ گرم کر لی تھی اسے رکھ دی ایک واتی میں اس کے اوپر دالوں گی تھوڑا سا اویل اور اسے ڈھک کر ایک سائک میں رکھ دوں گی ہے نا ابھی اسے افتاری میں ہی ہم کھولیں گے چلی ابھی ہم بنا لیں گے ہمارے موینیز بریک بول تو یہاں پہ میں نے لی ہوں ایک انڈا انڈے کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اچھی طرح سے فیک لی ہوں ابھی یہ بول کو میں اس انڈے میں ڈیپ کروں گی اس کے بعد میں یہ بریک کرم میں میں ڈیپ کر دوں گی بریک کرم آپ چاہئے تو گھر میں بھی بنا سکتے یا نہیں تو مارکک سے ری ری میک بھی لا سکتے ابھی اس میں سے ڈیپ کرنے کے بعد میں میں اسے ڈال دوں گی اس گرم آئل میں آئل جیسی گرم ہو جائے گا تو گھاس کو سلو کر دینا نایت کو آپ کے یہ جو چیز بول جو ہے یہ مونیز بریک بول جو ہے یہ جلے لگ جائیں گے چلیے ابھی کیا کریں کہ ایک دب میڈیم گھاس پہ اسے الیک پلٹ الیک پلٹ کرتے ہوئے گولڈن کلر ہو جائے گا اس طرح کا تو ہم اسے نکال لیں گے کیونکہ اوپر کی کوٹنگ کو برابر بولی نا یہاں پر یہ بند کر بھی ریری ہو چکا ہے اور ابھی یہاں پر میں نے جو روح درشربت بنائی تھی وہ بھی میں رکھ دوں گی یہاں پر اور گائز میں نے بہت ساری چکنی کی بھی ریسیپی بنائی ہے جو آپ ان سب کے ساتھ میں کھا کھا سکتے اس کی بھی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے چلیے ابھی باری آتی ہے میرا کیرمل پھوٹنگ نکال لے گی تو چاکو کی مدد سے ہم اسے پہلے ڈھلا کر لیں گے سائکس کی ناری سے ہے نا اسے فریج میں رکھ دینا تھنڈا ہونے کے بعد میں جب یہ تھنڈا اور چلڈ ہو جاتا ہے تو کھانے میں بہت ہی مزا آتا ہے ابھی پلیٹ اس کے اوپر رکھیں گے اور اسے آرام سے پلک دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہمارا کیرمل فوٹنگ بناتا آپ ایک بار اسے گھر میں بنائیے آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بناتے رہیں گے یہ دیکھیں ابھی میں اسے آرام سے نکال کر دیکھتی ہوں گائیس میری ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کمنگ باکس میں ضرور بتانا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے اور اس طرح کی اچھے اچھی رمضان کی ریسیپی دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب شنل کو لائک کیر اور سبسکرائب کیجئے چلیے میری تو یہاں پہ پہلے رمضان کی افتاری ریلی ہو چکی ہے اور یہ سب میں نے کیسے کی ہوں آپ کو بلوگ بھی دیکھنا ہے میرے پہلے رمضان کا تو افروز ریسیپی بلوگ پہ آپ لوگ مجھے فالو کر کے بھی دیکھ سکتے اور میں نے کون کون سے مسالے کہا کہا سے خرید ہوں میں نے کون سی رمضان کی شاپ پھنگ وہ بھی دیکھ سکتے تو چلیے گئیس آپ لوگ بھی روزہ کھولیے روزہ کھولیے ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ میں خوش ریجی اچھی اچھی ریسیپی کی ویڈیو دیکھئے اگر کوئی ریسیپی کیا بنانا ہے نئی سمجھ میں آئے گی تو آپ لوگ سرچ کر کے میرا